سرکاری ریکارڈ میں دوبارہ زندہ قرار دیے جانے والے شہری کی اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کی خبریں خوب گردش کر رہی ہیں اگر آپ نے بولی ووڈ کی فلم کاغذ دیکھی ہے تو فلم کے حقیقی کردار اور آزم گھر کے مبارک پور سے تعلق رکھنے والے لال بہاری مرتک کی شخصیت سے انکاری نہیں ہوں گے بولی ووڈ فلم کاغذ لال بہاری مرتک کی حقیقی زندگی کی اقاسی پر مبنی کہائی ہے جو اس وقت خبروں کی زینت بنے جب انہیں حکومتی ریکارڈ میں مردہ قرار دیے جانے کے بعد خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے ایک طویل عرصے پر مبنی قانونی جنگ لڑنا پڑی مرتک کو 30 جون 1994 میں قانونی اعتبار سے ایک بار پھر زندہ قرار دیا گیا تھا بھارتی میڈیا کی ایک ریکارڈ کے مطابق لال بہاری کو والدین کی موت کے بعد بچپن میں ہی زندہ ہوتے ہوئے ریونیو ریکارڈ میں مردہ قرار دی دیا گیا جس کے بعد ان کے ورسے پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا لال بہاری عرص مرتک کو کاغذات میں اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنے کے لیے 18 برس لگ گئے تاہاں مرتک کئی برسوں بار ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے اور اس بار اس مقبولیت کی وجہ ان کا زندہ یا مرتا ہونا نہیں بلکہ ان کی اپنی 56 سالہ اہلیا کریمی دیوی سے ایک بار پھر شادی کی منصوبہ بندی ہے جی ہاں مرتک کا کہنا تھا کہ سرکاری ریکارڈ کے تحت ان کی پیدائش 27 سال پہلے ایک بار پھر ہوئی اور ایک بار پھر شادی کا انکار 2022 میں ضرور کیا جائے گا لال بہاری نے بتایا کہ سرکاری ریکارڈ کے تحت وہ فلہار صرف 28 برس کے ہیں